کسان کو صوبدہ دینے کے نام پر چاہے سرکار بڑے بڑے دعوے کر لے لیکن جمینی حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے اس سمیہ پر کسانوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن چکی ہے آدھار کارٹ پر موبائل نمبر پھٹ کرانے کے لیے جس کو لے کر لگاتار کسان جو ہے پریسان ہیں اور دلالوں کے ہاتھوں میں پڑ چکے ہیں جہاں پر لگ بگ پچاس روپے چارج لگنا چاہیے وہاں ڈیڑھ سے دو سو روپے چارج کھل لیاں دھرلے سے لیا جا رہا ہے کسانوں سے آدھار کارٹ پر موبائل نمبر پھٹ کرانے کے نام پر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کسان کہہ رہے ہیں آئی ہم کسان سے آپ کو سنواتے ہیں ہم سیا پٹے ہیں کہاں سکتے ہیں آپ جوکی کا ہے آپ نے بھی آدھار کارٹ نے پھٹ کروایا تھا کتہ روپے آپ سے لیا گیا دو سو روپے کہاں پہ لیا گیا ہنوٹی میں کیا نہ اپنا گیا دو سو روپے کے رسید آپ نے ان سے نہیں مانگا دیا نہیں سا نہیں دیا کیا بولا کتنا لگتا ہے کئی ساو نہیں برمانہ ہو برمانہ نہیں جاؤ نہیں ملے نہیں ملے گا رسید سانتوز کمہ پٹے کہاں کرنے والے ہیں آدھار کارٹ میں موبائل نمبر پھٹ کرانے کے لیے آپ کہاں پہ گئے تھے کون سی دکان پہ گئے تھے سانتوز کمہ پٹے لے ہیں تو وہ کر دکان کے کانا ہوئے دکان کانا ہوئے اچھا ٹھیک ہے وہاں ہنوٹی گئے تھے تو دکھائیے آپ نے کیا پھٹ کروائے ہیں سی دا سی دا کریے کیا میرے طرف کریے یا آپ نے آدھار کارٹ پر موبائل نمبر پھٹ کر آیا کتنا روپے آپ سے مانگا گیا دو سو روپے وہ نے کیا بتایا کہ دو سو روپے کی رسید دیا آپ کو اس میں کچھ نہیں کچھ نہیں کسانوں کو کتنی دکتوں کا سامنا کر رہا ہے جو نئی گائیڈ لائنس آ گئی ہے جس پہ موبائل نمبر پھٹ ہونا چاہیے آدھار کارٹ پر موبائل نمبر پھٹ ہونا چاہیے تب جا کر ان کا خریدی کے اندر میں آئے گا کے وائسی ہوگا پھر ان کے بعد کوٹ جنریٹ ہوگا اس کے بعد پر ہی آئے گا ان کو لگاتار مصیبت میں مصیبت کسانوں پر ہو رہی ہے جب یہ نیا نیم بنانی تھی دلالوں کے ہاتھوں سے کم سے کم یہ بچے رہتے ہیں جہاں پر کھلے آم سو سے ڈیڑھ سو روپے تو کہیں دو سو روپے تو کہیں تین سو روپے کھلے آم کسانوں سے لیا جا رہا ہے ہم نے آپ سے کسانوں سے بات کیا ویجوال میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر اس میں پر ہم ہنوٹی دھانکریدی کے اندر پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر یہ دھانکریدی چل رہی ہے ساتھ میں ایک بڑا مددہ نکل کے آ رہا ہے جو آدھار کارڈ پر موبائل نمبر پھٹ کی جا رہی ہے کھلے آم دھڑلے دو سو روپے کا چارج لیا جا رہا ہے اور کسانوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چاہے وہ میں بات کروں اگر تیسیل افتر کی بات کروں ادھکاریوں کی بات کروں یا جل افتر کی بات کروں تو ان کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں ہے یہ مجبور ہیں اگر وہ کنپوٹر اپریٹین سے تین سو روپے مانگیں گے یا پان سو روپے مانگیں گے تو بھی یہ دیں گے کیونکہ جو خریدی چالو ہو چکی ہے اگر ان کا فٹنگ نہیں ہوگا تو ان کو نمبر علاٹ نہیں ہوگا ان کے پاس میں میسیج نہیں آئے گا اور یہ یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے اپنے دھان جو ہے وہ لاکر یہاں سمیتی میں نہیں دے پائیں گے یہ استطیتی بنی ہوئی ہے تو جلہ پرساسن پر ویسے دھان دے چاکہ کسانوں کو اس پرکار کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ میں کہیں نے کہیں پہ کسانوں کو بھورا بردانے کی بھی سمسیہ آ رہی ہے بھورا بردانہ بھی نہیں مل رہا ہے آئیے ہم اندر بھی جاننے گا پریاد سے آنگے کہ پوری استطیتی آگے دھان کریدی کی ہے کس پرکار سے کس نام پہ دکان ہے آپ کی بیجائی کے نام سے بیجائی بیجائی کمپیوٹر ہی نام دھانا ہی آدار کا موائل نمبر کسانوں کا فٹ ہو رہا ہے کتنا چارڈ دے سو روپے بیجائی بیو مائٹرک پل بیو مائٹرک سو روپے بیجائی بیو مائٹرک پچاس روپے اگر کسانوں کا فٹ only for mobile number ہی ایڈ کرنا ہے تو کیا چارڈ دے گا only for mobile number اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوگا جب تک بیو مائٹرک نہیں کریں گے بینا فنگر کے اپ ڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا سو روپے سو خورت ہے سو بیو مائٹرک سو روپے سو لگے گا جو ہمیں گائیڈ لائنس اوپر سی ملی اس ہی گائیڈ لائنس کا فالم کر رہے ہیں کیا دیکھا سکتے ہیں اس کے گائیڈ لائنس نہیں دیکھا سکتے ہیں کیوں میرے پاس یہاں پہ کوئی گائیڈ لائنس نہیں تو پھر بیگر گائیڈ لائنس کے آپ کیسے سو روپے جو یہاں پہ ہی آدھار بن با رہا ہے اس کے پاس کوئی پر hasnکتا ہے کسٹمر کے پاس پورا سلکی رسید ہے ان کے پاس جو رسید کسٹمر لے کے جاتے ہیں جو بنبار ہیں ان کے پاس خود کی میں رسید دے رہا ہوں تو اپنی دکان کے رسید دیتے جو جو آدھار بنا وہ لے کہ چلے گئے ہم کہاں سے لائیں پاؤتی کو بیل دیئے ہیں تب ہی نکلوا پائیں گے بینہ بل کے آدھار کہیں نکل نہیں سکتا جو پاؤتی جانریٹ ہوتی ہے مسین کے طور پاؤتی دی جاتی ہے کسٹمر پی ہاں برابر لکھی ہوتی ہے آپ کسی بھی کسٹمر کی امار پی پاؤتی لے سکتے ہیں اس پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو کمیشن ملتا وہاں سے انٹری کرنے کے لئے پر ہیٹ جو اگر آپ انٹری کرتے ہیں جی ملتا یہ ہمیں نہیں پتہ 10 روپ ہے 15 روپ ہے 12 روپ ہے کچھ بھی مل سکتا ہے ابھی تک آج تک جو کمیشن بنائے ہم نے ایک روپ ہے نہیں ملا ہے کیسے جان روپ ہے مجھ میں ملے گا یا نہیں ملے گا جانکاری کے پھر آپ آن لائن کا کام کیسے کر رہے ہیں کارتے ہیں ہم کو ملا نہیں ہے جانریٹ ہے جب ملے گا تو آپ دیکھیں گے ملے ابھی تک آپ کر رہے ہیں آپ کو ابھی تک آپ نے کسی کا آدھار آیا ہوگا لنک کیا ہوگا تو کوئی کمیشن نہیں آیا میرے کارتے ہیں نہیں آیا بتا دوں اٹھار روپیا پر کمیشن پر آدھار پر آتا ہے اپ ڈیٹ میں اتنا نہیں آتا ہے نیو آدھار پر آتا ہے تو پھر آپ دو سو روپے کیسے لے رہے پر کسان سے کہاں پہ لیا گیا ہے آپ کے دکان سے لیا گیا ہے آپ بتوائیے کسی بھی کسٹمر سے میرے پاس جیتنے بھی کسٹمر یہاں پہ کھڑے آپ کسی بتوائیے دو سو روپے لیا گیا سو روپے سے زیادہ ہاں بتوائیے کس سے بات کروائیں گے کس سے سو روپے سے لیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاٹا تو ہوگا سو روپے سے سو کے لیے ہمارے لیے رسیب ہوتی ہے پاؤتی ہوتی بھائیہ جو پاؤتی ہم دیتے ہیں پاؤتی جو کسان بن بایا ہے یہاں نہیں چلے گئے ہیں پاؤتی ہے میں اپنی کیا وہ کسان بن بایا ہے؟ یہاں پہ آدھار والی کوئی نہیں کھڑے ہیں یہاں پہ کوئی آپ لوگ آدھار کا کروانے کے لیے آئے ہیں موبائل نمبر اس کا لگلیں کوئی آیا ہے موانی نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا موائل نمبر موائل نمبر موائل نمبر پہ کروانے آئے ہیں ہو گیا ہے کیوں بھی کروانے آئے ہیں کرانے آئے ہیں کتنا سوڑ کو بتایا ہیں آپ سے دو سو روپے ہے دوائیے دوار پر لا части پولے میں لگر مچنے تو لوگو میرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں جسے نئی اپنے